ابو تفیل سے مروی ہے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے علی کوئی ایسی بات تو بتائیے جو آقا علیہ السلام نے خاص طور پر آپ کو ارشاد فرمائی ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بات ایسی نہیں چھپائی جو میرے سے خاص کی ہو اور امت کو نہ بتلائی ہو ہر بات حضور علیہ السلام جو مجھے بتائی وہ عام لوگوں کو بھی بتائی ہے مگر ایک بات ہے جو میں بتانے لگا ہوں فرمایا وہ کیا بات ہے کہا لان اللہ اللہ لانت کرے جو آدمی غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز بانٹتا اور تقسیم کرتا ہے کہا اللہ لانت کرے اس آدمی پر جو اپنے والدین پر لانت کرتا ہے فرمایا اللہ لانت کرے ایسے آدمی پر جو کسی بدعاتی کو پناہ دیتا ان عدت الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعہ حرم اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے محرم کا معنی ہے قابل احترام یا جس کو احترام سے نوازا گیا یا اس کے معنی حرام کر دیا گیا یا اس کے معنی ہے قابل احترام کے ہیں اس لیے کہ عرب آپ علیہ السلام کے دور میں یا آپ سے پہلے وہ جو ہے قتال نہیں کرتے تھے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے دس مہینے بنائے ہیں ان دس مہینوں کے اندر اللہ نے چار مہینوں کو بڑا عزت و احترام اور عظمت سے نوازا ہے وہ چار مہینے تین تو لگتارے ہیں ذلقادہ و ذلحجہ اور محرم ہے اور ایک رجب المرجب ہے ان چار مہینوں کو اللہ نے بڑی عظمت و رشان سے نوازا ہے آقا علیہ السلام نے بھی محرم الحرام کے یوم عاشورہ کے روزے خود بھی رکھے ہیں امت کو اس کا حکم بھی دیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شہر اللہ ہے یہ یہ اللہ کا مہینہ ہے جیسے ناقت اللہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس کے نسبت اللہ کی طرف سے ہے بیت اللہ گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہے ایسے ہی یہ واحد مہینہ ہے جسے شہر اللہ کہا گیا یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے بارے میں اللہ جل شانو فرماتے ہیں جس نے یوم عاشورہ یعنی دس محرم الحرام کا روزہ رکھا اللہ جل شانو اس کے گدشتہ سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اللہ پانک جل شانو اس پر بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہرم الحرام کی فضیلت و رزمت شاید شہادت حسین کی وجہ سے ہے ارے سوچنے کی بات تو یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہوتے ہیں اسلام مکمل ہونے کے نسب صدی بعد یعنی کافی عرصے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت قواقع قربلا میں پیش آتا ہے دین تو اس سے پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے آقا علیہ السلام نے مہرم کے فضائل تو پہلے بھی بیان کیے ہیں آقا علیہ السلام نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی صحابہ کرام نے آپ کو بتایا کہ یہود اس دن میں روزہ رکھتے ہیں یعنی دس مہرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا یہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے صحابہ نے بتایا کہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیرعون سے اللہ نے نجات دی ہے اس لیے یہ دس مہرم کو روزہ رکھتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں وہ بھی پیغمبر الرسول تھے میں بھی پیغمبر الرسول ہوں اس لیے ہم مسلمان بھی آئندہ سال سے کہہ ہمیں آشورہ کا روزہ رکھا کریں گے آقا علیہ السلام نے فرمائے خالف اليہود والنصارہ لیکن اس روزہ رکھنے میں یہود کی مشابیت نہیں کرنی اور نصرانیوں کی مشابیت بھی اختیار نہیں کرنی ہے یعنی اگر وہ دس مہرم کرکتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہم نو کا بھی ملا لیں گے یا گیارہ کا روزہ بھی ملائیں گے آقا علیہ السلام نے فرمایا دس کا آپ نے روزہ رکھا اور امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا آئندہ سال اللہ نے اگر مجھے عمر اور زندگی دی تو میں نو یا گیارہ کا روزہ بھی ساتھ ملاؤں گا تو یوں مہرم الحرام کے فضائل میں اس کے روزے کی فضیلت بھی شامل اور داخل ہے مہرم الحرام کو علیہ عزباللہ آج کے جاہلوں نے بلکہ اس سے پہلے بھی جو جاہل گزر چکے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سوگ کا مہینہ ہے شاید یہ غم کا مہینہ ہے یاد رکھئے اسلام میں کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے اسلام میں کوئی سوگ کا مہینہ نہیں ہے بلکہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے کوئی شوہر فوت ہو گیا تو بیوی کے لئے حکم ہے کہ وہ تین مہینے تک عدت گزارے یعنی سوگ منائے اور عدت کے دنوں کے اندر وہ زینت کو ترک کر دے ختم کر دے بس اس بیوی کے لئے ہے باقی سب کے لئے جو بھی فوت ہو سوگ صرف تین دن ہے تین دن سے زیادہ اسلام میں کوئی غم کا دن نہیں کوئی سوگ کا دن نہیں پکیا سارے دنوں میں آپ خوشیب بھی کر سکتے ہیں آپ جو ہے نکاح اور بیعہ بھی کر سکتے ہیں آپ ہر خوشیب کا کوئی حصہ اس دن میں بنا سکتے ہیں آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے محرم میں نکاح ثابت ہیں یہ بدعات الرسومات میں آتا ہے کہ محرم الحرام میں چارپائیوں کو الٹ دیا گیا اور اسی طریقہ سے غم کے سیاہ لباس پہنا دیے گئے سب بڑوں اور چھوٹوں کو اور غم اور سوگ کا مہینہ اسے شمار کیا گیا اور لوگوں میں یہ مشہور و معروف کیا گیا کہ یہ رونے کا مہینہ ہے یہ غم کا مہینہ ہے یہ پیٹنے کا مہینہ ہے یہ ماتم کا مہینہ ہے حالانکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آقا علیہ السلام کے دور سے صحابہ کرام کے دور تک صحابہ کرام کے دور سے تابعین کے دور تک تابعین کے دور سے تبہ تابعین کے دور تک کبھی کسی نے محرم کا ماتم نہیں کیا ہے کبھی سوگ نہیں کیا ہے کبھی چارپائیوں کو الٹ نہیں کیا ہے کبھی اپنے سینوں کو نہیں پیٹا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو زمانے جہلیت کی طرح اپنے سینوں کو پیٹے اور ماتم کرتا ہے فرمایا لیس منی اس کا مجھ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے آقا علیہ السلام نے محرم کے فضائل تو بیان کیے ہیں مسائل تو بیان کیے ہیں لیکن آج کی جو خرافات ہیں اس کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے میرے محترم بھائی اور دوستو محرم الحرام بڑا عظیم الشان مہینہ ہے اس میں آپ کے سامنے میں نے روزے کی فضیلت تو رکھ دی ہے لیکن جو کچھ خرافات ہیں ہمارے معاشرے میں ان سے بچنے کا حکم بھی شریعت نہ دیا ہے آپ نے فرمایا من تشبہ وی قوم فہوا منہم جس نے جس قوم کی مشابیت اختیار کی جن کے طریقے پہ چلا وہ انہی میں شمار ہوگا قبرستان میں جانا نور محرم کو وہاں جا کے قبروں پہ دال پھینکنا اور وہاں جا کے قبروں کو لیپنا حالانکہ پورا سال آپ قبروں کا رخ ہی نہیں کرتے ہیں اور پھر جب نور دس محرم کا دن آیا اور آپ نے لازم سمجھ لیا کہ آج کے دن ہم اپنے بڑوں اور مردوں سے ملاقات کریں گے آپ پورا سال ہم کہاں رہتے ہیں پورا سال ہم ان کے یہ سالے ثواب کیوں نہیں کرتے ہیں اور پھر دال ڈالنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور پھر اس کو لیپنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے آقا علیہ السلام سے نہ صحابے کرام سے نو دس میں ایسا عمل منقول ہے نہ آپ نے ایسا کیا نہ صحابہ نے ایسا کیا اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اس لیے محرم الحرام جگہ جگہوں پہ کھڑے ہو کر نظر و نیاز اور منتیں مان کر غیر اللہ کے نام کی منتیں مان کر لوگوں کو کھلانا اس کا بھی شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے حالانکہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فرمایا کہ خون ہو گیا اور خنزیر کا گوشت ہو گیا اور غیر اللہ کے نام کا زبیہ ہو گیا یہ سب حرام ہیں اللہ نے انہیں حرام کیا ہے آپ غیر اللہ کی کوئی بھی چیز اللہ کے نام سے ہٹ کر کوئی پکی ہوئی دے گئے ہے کوئی جانور زبا کیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا مشروب ہے سبیل ہے جو غیر اللہ کے نام پہ آپ تقسیم کرتے ہیں کسی بھی شخص کسی بھی ولی اور نبی یا کسی بھی صحابی کے نام سے وہ اب سبیل چلاتے ہیں اس سبیل پر کوئی عجر و ثواب نہیں ہے کیونکہ اس میں غیر شامل ہو گیا اور اللہ نے جب غیر اللہ میں نبیوں کو شامل نہیں کیا ہے تو پھر دوسرے کیسے شامل ہو سکتے ہیں اس لیے محرم الحرام میں یہ سب خرافات ہیں ان سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے آقا علیہ السلام نے جو عامال کیے ہیں صحابہ نے جو محرم میں عامال کیے ہیں جس قدر فضیلت ثابت ہے اسی پر اہل سنت والجماعت کو رہنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دے اور محرم الحرام کے مہینے میں آقا علیہ السلام نے جو روزے کے فضائل بیان کیے ان پر ہمیں رہتے ہوئے خیال کرنا چاہیے اور روزوں کی فضیلت کو حاصل کر لینا چاہیے بیانت کرنا چاہیے